اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے عید کی دعوتوں سے تو آپ بھی تھک گئے ہوں گی میری طرح تو اس کے لئے میں نے آج پرپیر کیا ہے بھنڈی دو پیازہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور اتنی لائٹ ہے دال چوال کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے اس کے ساتھ اچار ہو پاپڑ ہو تو کیا ہی کہنے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویس کروں گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے اپنی بھنڈی دو پیازہ یہاں کڑھائی میں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل آئل جب تک گرم ہوتا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اجوائن کبھی بھی آپ نے گرم تیل میں ہی ڈالنی ہے تھنڈے تیل میں نہیں ڈالنی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز کٹ کر کے رکھی تھی سلائس میں وہ ہم ڈال دیں گے پیاز کے کونٹیٹی ہم نے زیادہ بھنڈی کے برابر رکھنی ہے تو فار ہنڈڈ گرام ہماری بھنڈی ہے تو ٹو ففٹی گرام ہم نے پیاز لینی ہے پیاز کو میڈیم پہ ہم نے سوافٹ کرنا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے جب تک یہ پیاز ہماری کک ہوتی ہے یہاں پر ہم نے بھنڈی کٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے بھنڈی کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور کچھن ٹوویل پہ ہم نے اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے تاکہ اس کا جو ایکسس ووٹر ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے اسے وائپ کر کے میں نے کٹ کرنا ہے تو یہاں پر دونوں اپر اور ڈاؤن پٹ ہم اس کے کٹ کر لیں گے اور اسے دو پیسز میں ڈیوائٹ کریں گے اس کے زیادہ چھوٹے پیسز ہم نے نہیں کرنا ہے صرف دو پیسز میں کرنا ہے اگر آپ کی بھنڈی تھوڑی سی بڑی ہے تو آپ تین پیسز بھی کر سکتے لیکن اس سے زیادہ پیسز آپ مت کیجئے گا کیونکہ بھنڈی بہت سوفٹ ہے اور بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے تو یہاں سارے پیسز جو ہے میں نے کٹ کر لیا اسے ایک پلیٹر میں نکال لیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک سکوائر پیاز بھی چاہیے ہوگی وہ آگے کے لئے ہیں تو یہاں پر جو ہماری پیاز ہے وہ اچھے سے گولڈن ہو چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کے لئے ڈال دیں گے جنجر گارلک 1 ٹی سپون اور اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر لیں گے کانینڈر پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون اور ایک لارڈ سائز میں نے ٹیمیٹو لیا ہے چوپ کر کے وہ ڈال دیں گے کچھ گرین چلیز میں نے سلٹ کر کے لئے 3 سے 4 ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے اچھے سے سٹر کرنا ہے بھوننا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ نہیں کیا نمک ہم بعد میں ڈالیں گے اسے جب تک ہی کوک ہوتا رہے گا ہم اپنی بھنڈیوں کو الگ سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر پین لیا ہے پین کے اندر میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اویل زیادہ اویل نہیں ڈالیں گے اور بھنڈی ڈال دیں گے کیوئی پیاز ایک ہی پیاز کو میں نے سکوائر میں کٹ کر لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور بلکل ایک منٹ کے لئے ہم نے اسے سٹر کرنا ہے کوک کرنا ہے اور اگر آپ ڈائریک بھی بھنڈی مسالے کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ایسا فرائے کرنے سے کیا ہوگا کہ بھنڈی کے اندر ایک اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور بھنڈی جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا یہاں پر ہم مسالہ چیک کر لیتے ہیں ہمارا جو ٹمیٹو سے وہ بہت اچھے ساپٹ ہو چکے ہیں اور مسالے کے اندر خوشبو بھی اچھے آنے لگی ہے اب یہ بھنڈی اور پیاز ڈال دیں گے سالٹ ایڈ کر لیں گے اس کے اندر اور اسے ہم اچھے سے سٹر کریں گے بھون لیں گے ایک منٹ کے لئے تاکہ بھنڈی کے اندر مسالے کا اچھا فلیور آ جائے اور اس کے بعد ہم اسے ایک لیڈ لگا کے دو منٹ کے لئے کوک کریں گے اسے زیادہ کوک نہیں کریں کیونکہ بھنڈی ہم نے تھوڑی سے فرائ کر لی تھی تھوڑا سا چیک کر لیں گے یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہے ہرادھانیا ڈال دیں گے یہاں پر میں نے ایک تھالی کا پریزنٹیشن کیا ہے مجھے ایسا ہی اچھا لگا کرنے کے لئے آج تو یہاں پر میں نے رائس نکال لیے ہیں اور چپاتیز جو میں نے ابھی بنائی تھی گرم گرم اس کے ساتھ ہے ڈال تڑکا اور سب سے فیوریٹ جو چیز ہے بھنڈی دو پیازہ یہ بلکل ریڈی ہے تھوڑا سا ہرادھانیا اور ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہے پاپڑ فرائی پاپڑ ہے اور جو اچھار ہے اچھار کے بگر جو دال چوال کے بھی اچھا نہیں لگتا ہے بلکل بھی تو یہ چیزیں ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو عید کی دعوتوں کے بعد یہ جب چیز آپ گھر میں بناو گے تو سب ہی بہت پسند کریں گے تو امید کرتی ہوں بھنڈی دو پیازہ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو دعاوں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ